پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کا زوال شروع ہو گیا کیپٹن سفدر جو ہے وہ آج جو بول ہے نا اندر سے وہ آگ نکلی ہے جو بہت دیر پہلے نکلنی چاہیے انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے باجوا کا ووٹ دے کے یہ کیا انہوں نے اس نے کہہ دیا کہ جنرل فیض کے بدل لکھ حمزہ شہباز کا بیرا غرق کرنے والی مریم نواز شریف ہے مارٹی صدر کیا ڈمی ہے السلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین کیا مریم نواز کے گھر سے بخاوت کا علم بلند ہو گیا ہے کیا نون لیگ دھڑے بندی کا شکار ہے کیپٹن ریٹائے سفدر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف بول پڑے اور ایسا بولے کہ یہ بھی کہہ دیا کہ مریم نواز مستقبل کریم میں وزیراعظم بندی دکھائی نہیں دے یہ ماجرہ ہے کیا رانہ عظیم تو بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ دھڑے بندی کا شکار ہے تو انہی سے انہی کی کہانی جانتے ہیں کہ کیپٹن سفدر نے اچانک بولا یہ کہا گیا یہ ماجرہ کیا تھا رانہ صاحب آپ بھی بتا دیں دیکھیں دونش ایک چیز تو مریم کریہ رہنا کاغذ میں کاغذات کے اندر دونوں میاں بیوی ہیں لیکن آپ دیکھیں بچارے کے ساتھ زیادتی کیا ہوگی کاغذ میں میاں بیوی ہیں مذہب کاغذی میاں بیوی ہیں سمجھ نہیں آئی اس لیے کہ پرانے ہو گئے نا مجھے بتائیں مریم کدھر گئی لندن گئی کیپٹن سفدر کدھر تھا پاکستان کیوں مسروفیت ہوگی کوئی یہ مسروفیت کیا کیا تھا لکرا کٹ رہی تھا کیا تھی مسروفیت اس کے یہاں پہ کوئی مسروفیت نہیں تھی جب آپ اخمیت دینا چھوڑ دیں اب کیپی کے کے اندر امیر مقام گالیاں نکالتا ہے کیپٹن سفدر کو کیپی کے کے اندر جن لوگوں کو مریم نے آج اپنے ساتھ بٹھایا ہوئے وہ گالیاں نکالتے ہیں کیپٹن سفدر کو کیپٹن سفدر کیپی کے کا ہونے کے باوجود کیپی کے کے جلسے میں موجود نہیں ہے کیپی کے کے کنونشن میں موجود نہیں ہے دیکھیں ایک چیز تو بری کلیر ہے کہ گھر کو آگ لگ گئے گھر کے چراغ سے کیپٹن سفدر جو ہے وہ آگ جو بول ہے نا اندر سے تو یہ وہ آگ نکلی ہے جو بہت دیر پہلے نکلنی چاہیے لیکن سیز وہ ہیں پیر صاحب تو پیر صاحب جو ہیں شدید ناراض ہیں پیر صاحب ارشاہ یہ بھی پیر ہیں کیپٹن سفدر ان کا کرانا برا دینی کرانا ہے تو بس ایک ہی بے دینی بات ہوئی جو کافیر صاحب پہلی ہوئی اب تو کیپٹن سفدر وہ چھوڑ گئے ہیں میں آپ ذہن میں رکھئے گا کیپٹن سفدر کی گفتگو کے بعد اس سے پہلے چودی نصار نے علم بلند کیا شاہدہ کان آباسی نے کیا لاہور کا ایک ایم پی ہے مفتہ اسماعیل ہو گیا لاہور کا ایک ایم پی ہے اس کا نام ہے پیر اشرف رسول اس کی آڈیو میرے بس موجود ہے وہ ایک وائس میسج کہہ رہا ہے کسی کو اپنے آڈیو میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ حمزہ شہباز کا بیرا غرق کرنے والی مریم نواز شریف ہے اور مریم نواز شریف و تارہ وغیرہ نے مل کر حمزہ شہباز کو وزارت عظمہ سے فارق کروایا یہ کہہ رہا ہے اور حمزہ شہباز آپ کا کیا خیال اللندن میں علاج کرنے کی ہے یہ ذرا دوبارہ کلیر کر دیں کہ حمزہ شہباز جو وزارت عالی سے ہٹے تھے اس میں نونلی کا کردار تھا مریم نواز کا کردار تھا بلکل گھر تھا یہ میں نہیں کہہ رہا پیر اشرف رسول میں نام لے رہا ہوں میرے پاس اس کی آڈیو موجود ہے جو اس نے بقاعدہ کسی کو وائس میسج کیا وہ آڈیو موجود ہے اس نے کہہ جی اطاعتار مریم نواز شریف یہ سب مل کر حمزہ کے غراب سادش کر دیتے ہیں بوری سیٹ اپ میں حمزہ شہباز کی بشاورت کہیں نظر آئی جب آپ نے اطماعت کے ووڈ کے لیے کہا کہ حمزہ شہباز پاکستان تھا کیا لندن میں ہونے کے باوجود حمزہ شہباز اور میاں نواز شریف کیونکہ تصویر نظر آئی کیا حمزہ شہباز بھی الگ ہو رہے ہیں حمزہ شہباز الگ ہو چکے ہیں حمزہ شہباز الگ ہو چکے ہیں بلکل ہو چکے ہیں کیپٹن سفدر کہاں ہوں گے کیپٹن سفدر بھی الگ ہو چکے ہیں اب آج میرے بعد حمزہ شہباز کے ساتھ ہوں گے نہیں وہ علیہ دیں ہوں گے ساری علیہ دیں یہ سارے اپنی اپنی چار پہی لے کے نا اس پر کتنے کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ کریں گے دیکھیں میاں شہباز شریف بھی اور ایم کے ساتھ یہ میں آپ کو بالکل لکھ کے دے رہا ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیں مسلم لیگ نون کا صدر کون ہے شہباز شریف صاحب یہ جو احکامات جاری ہو رہے ہیں یہ کل ہوا تین شبہ ہوا تین کی صدر منایا گیا اس کے بعد چیف ارگنیزر بھی تو ہے نا چیف ارگنیزر نہیں بنا سکتی قانون میں موجود ہے جو پارٹی ایکٹ ہے اس قوانین میں موجود ہے کہ چیف ارگنیزر جو ہے وہ نہیں وہ چیف ارگنیزر اس وقت بنے گا جب انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے اور یہ انٹر پارٹی الیکشن تو ہوئی نہیں جائز خاکان بھی مبہینہ طور پہ اسی وجہ سے ناراض سے مبہینہ نہیں وہ جینور ناراض ہے آپ ذرا وقت میں نے تو حفاظی طور پہ مبہینہ کہہ دیا آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں وہ جینور ناراض ہیں آپ تھوڑا سا وقت گزرنے تھے حنیف عباسی کدھر ہے حاموش حنیف عباسی چلے گئے یورپ چلے گئے ہیں ہاں ہاں آپ ذرا پکے وقت چلے گئے نہیں کچھ عرصے کے لئے گیا ہے ناراض ہو کے گیا ہے پوٹوہار میں چودری تنویر ہو گیا ان کا بیٹا ہو گیا اور ایک آدھا اور بندہ ملکی برار ہو گیا یہ ہوں گے ایک طرف شہدہ کانباسی حنیف عباسی یہ سارے ایک طرف ہوں گے یہ باقی تو چلے باہر والے ہیں یہ تو ناراض ہو کے بیٹھتے بھی ہیں جیسے چودری نصار کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کیپٹن سفدر اگر ناراض ہوتے ہیں تو وہ کیسا معاملہ ہوگا وہ تو گھر کے ہیں وہ گھر میں کیا محول ہوگا بچارہ گورنر ہاؤس میں جائے تو اسے ایک تخت پہ جگہ ملتی ہے ایک چھوٹے سے ٹیبل پہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں سوفوں پہ بیٹھتے ہیں جلسوں میں جائیں تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ خامند نہیں سیکیورٹی گارڈ ہے اور جلوسوں میں جائیں تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہے باقی جوگوں پہ جائیں تو وہ بچارہ اس طرح لگتا ہے جیسے لوگوں کو کوشش کر رہا ہے کہ اپنی زوجہ محترمات سے دور رکھنے کی وہ بچھا رہا ہے خابند دیکھیں خابند کے ایک حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کر رہا ہے بلکہ اس سے آگے جا رہا ہے لیکن جو اس کا حق ہے لیکن پارٹی کے لئے بہت کچھ کیا ہے کیا کیا اس نے بڑے بڑے ہوتی داروں کے گھر کے باہر کھڑے ہوگے ویڈیو بناتے تھے اور بتاتے تھے یہ گھار انہوں نے کرپشن سے لیا یہ ایسے کہ آپ کو یاد ہوگا کیپٹن صفدر کی بات کر رہا ہوں جی بلکل کیا تھا اب درست کہتے ہیں کیپٹن صفدر جو ہے اس نے تو اپنے اسے کی قربانی دے دی اس نے کہہ دیا کہ ووٹ کوئی عزت دو ختم ہو گیا ابنا ختم ہو گیا انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے باجبہ کا ووٹ دے کے یہ کیا انہوں نے اس نے کہہ دیا کہ جنرل فیض کے متعلق بھی اس نے کہہ دیا جساکر بن سار کے متعلق بھی عمران خان کی جو تنقید کرتے تھے اس پر پشمان تھے معافی مانگی نا معافی مانگتے تھے لوگ ان سے بھی پوچھتے نا پھر 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 لوگ ان سے بھی پوچھتے تنظیم سازی کے معاملے پر اپنی ایک پارٹی رکن کو بھی تنقید کا نشانہ برادی یہ تلال چودری کو اس نے کہا جب وہ بھی تن سازی کرتا رہا ہے لیکن خالی تلال چودری تو نہیں ہے بہت سے لوگوں کی ویڈیو سامنے آئی ہیں کچھ عرصہ غیب رہنے کے بعد پھر وہ مجھے جلوہ گھر ہوتے نظر آئے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیر کرنا پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کا زوال شروع ہو گیا اور یہ زوال آئینی دور پر دینی دور پر دونوں لحاظ سے مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس کا سبب بنیں گی مریم صاحبہ نے زمنی لیکشن میں کمپین کی سارے ہلکہار کے مریم صاحبہ اب نکلی ہے بچا ہوا جو چیزیں وہ بھی تباہ کر دیں گی مریم کو ناکام کرنے کے لیے مریم کے اپنے لوگ کافی بتوار رہے ہیں مائنس مریم ہونے والا ہے کیا نون لیک سے نون لیک سے سب مائنس ہو جائیں گے مریم مائنس نہیں ہوگی جب تک نواز شریف ہے نواز شریف سب کچھ صرف مریم کے لیے کر رہا ہے نہ شباز شریف کے لیے کر رہا ہے اور نہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے اگر یہ دونوں میں سے چوز ون نو پھر کون بچے گا نون لیک مریم شباز شریف فارغ شباز شریف مائنس ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کیا ہو گئے ہوئے ہیں پارٹی صدر بھئی کون کہتا پارٹی صدر پارٹی صدر کا کوئی نوٹیفکشن دکھائیں مجھے جو اس نے کیا ہو پارٹی صدر کرمنشن میں جاتا مجھے دکھائیں اگر وزیر داخلہ جا سکتا ہے اگر اس کے ساتھ باقی لوگ جا سکتے ہیں پارٹی صدر کیوں نہیں جا سکتا پارٹی صدر کیا ڈمی ہے اب ڈمی ہے جی جس دن مریم آئی تھی میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ شباز شریف ڈمی ہے شباز شریف کے اختیارات عساق گھر کے پاس ہیں تنظیمی اختیارات مریم کے پاس ہیں اور جائدات کے اختیارات جو ہیں وہ سلمان شباز کے پاس ہیں جو بیٹا شباز شریف کا ہے حکم نواز شریف کا مانتی ہے کیپٹن صدر کہیں ایسا دنیا کہ کل کوئی یوٹن لے لیں کہ نہیں میں نے وہ جذبات میں آگے بات کر دی یہ تو مجھے ایسا لگ رہے کہ وہ ایک محاورہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کیا یہ صادق آتے ہیں اس امام سے صورتحال بلکل آتے ہیں لیکن وہ یوٹن بھی لے سکتے ہیں سارا کچھ لے سکتے ہیں لیکن اب تو بات نکل کہیں وہ بات آپ سے بھی کر لی انہوں نے باقی جگہ بھی کرنا شروع کر دی ہیں سرعام کرنا شروع کر دی ہیں اب معاملہ رک جب میرے پاس یہاں تک اطلاع ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ بہت عرصہ پہلے تو یہاں تک افوائیں تھی کہ یہ آپ بالکل لیدہ ہو گئے ہیں یہاں تک افوائیں تھی لیکن اب کیا صورتحال بنتی ہے یہ دیکھا جائے گا ایسا تو نہیں ہوگا آنے والے وقت میں ایک ہی گھر میں دو پارٹی کے جھنڈے لگے ہوں گی نہیں جھنڈا ایک ہی لگا ہوگا لیکن دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے بظاہر دونوں ساتھ ہوں گے لیکن دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے بہت شکریہ آران حظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ بڑی حران کن بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شباز شیف صاحب تو صدر ہے ہی نہیں پارٹی کے اور فیصلے تو کہیں اور سے ہوتے ہیں اور جن کے شعفات کی ہیں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں سچ ہوتے ہیں نہیں دانیش حسین کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان